حضور پاک سجد نماز تو بعد نہ سیر فرمارے سیر فرمارے ایک نہ اٹھاندہ اٹھ لے کے قبیلہ آیا انہوں نے بڑے بڑے سونے اٹھنے بڑے بڑے خوبصورت اٹھنے نبی کریم سیر کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے انہوں نے اس اٹھان والے ایڑ کل چلے گئے حضور نوے کوٹ پساندہ آگیا پینڈدہ نہ کیا جی بگور توجہ نہیں فرمائی لکھن کے آلے وہ توجہ نہیں کیتی حضور نوے ایک جانور پساندہ آگیا اور اے بھائی بابر ایڈوکیٹ ساکھ انہوں نے بڑی محبت ہے تشریف لے انہوں نے کہا سب بیان سننا انہوں نے کہا اللہ سلامتے رکھے یہ جی قصور تو تشریف لے آنے اللہ سلامتے رکھے حضیظہ نوے کی نامی حضور نوے ایک جانور پساندہ آگیا لکھن کے آلے وہ جانور کیڑا کو سونا ہونا ہے جیڑا نبی نوے پساندہ آیا ہے جیڑا نبی نوے چنگا لگا ہے وہ کیڑا کس ہونا ہونا ہے حضور نے بلایا فرمایا مالک کونے کم ہر میرے کوڑا قریب آیا حضور نے فرمایا یار پیسے کونی آپ چھتے میں نکیل پکڑ کے لے جاوانا پیسے کالے دینا ہے لیدی قیمت آجے گی بندہ وکھی جاندہ ہے وکھی جاندہ ہے ٹک ٹکی لاکھے وکھی جاندہ ہے کی بیندہ ہونا ہے شور پورت دا بابا کہن دا میں دا سنا کی بیندہ ہے انجنی اچھا سبحان اللہ خوئے سبحان اللہ میری مرجی دی تقریر توڑی مرجی دی عزیز انہ منار فاند زلطان دیاز کاندے امام نے فرمایا ایتن میرا 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 ایتن میرا چشے مائے وے تیمہ مریشی دوے تھے نارجا آلو لوں میں مڈھے لکھ لکھ چشے مے ایک کھولا ایک کچھا اتنا نیچے میں صبر نہیں آئے اور کی دے والے اے پھٹیاں مریشی دوہ دیدار ریمہ میں نو دکھ کروڑا اے حجا آآ 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 موسیقی عزیزانی گرامی نبی نے پسند آگیا ہو وہ حضور دے چیرے وال بکھی جاندہ ہے ٹک ٹکی لائے کے بکھی جاندہ ہے نبی نے فرمایا اٹھو لے جام حضور لے جام عزیزانی من میرے نبی نے فرمایا فرمایا بیلی آئے اٹھو لے جام عرض کردائے سونے آتھو ایک دیگا لکھرنا ہے میرے والوں سارے ہی لے میرے والوں سارے ہی لے جام لاج پھالا ایک دیگا لکھرنا ہے عزیزانی من میرے نبی نے اٹھ دی نکیل پکڑی ہے حضور نے نکیل پکڑی ہے لکھن کی آلے ہو جدوں سے بندے دے وہاں پاری نہ لائے لے لگے اٹھنوں دے چھٹے آئی اے جان نہ ہے اے بندہ کان ہے اے دا ناکی ہے جنوں اٹھ دیتا آئی جملہ سنکے اگر ایک بھی بندہ نہ بولیا میں تقریر چھاٹ دینی جے توجہ کریا جے اے بندے کان لگے جنوں اٹھ دیتا آئی اے دا ناپتا آئی اے دا گھر جاننا ہے اے کونے اے کان لگے پتا کوئی نہیں اے بندے کان لگے اٹھ بھی چلا آ گیا پیسے بھی کونی آنے اے کان لگا اے خبردار بولیا جنا میں بڑیا بڑیا نال سو دیکھی تینے پر جدو میں سوڑے نال گلنا کرداری آو اے دا چیرہ تک داری آو اے جی دا چیرہ کسے چھوٹے دا ہو سک دائی کسے چھوٹے دا چیرہ یا رسول یا رسول آئے ہندہ آئے ہائے ہائے عزیزہ نہیں گناہ میں وہ بندہ کان لگا کہن لگا اے جی دا چیرہ چھوٹے آنے نہ ہندہ őسے تو انہوں پینڈ ڈالیں کسے درائے سبحان اللہ کھنال بندہ خوط نہیں ہندہ ہاں جی کوئی بندے بچوڑا ٹھوڑن بھی جان دے نیا ہاں جی وضی نو ستے خیرانے آکھو سبحان اللہ یا توجو میرے عزیزہ نگ Bonjour کہنے لگے یہ تیرا چھوٹے ہیں بندہ کہنے لگا اٹھے بھی چلا گیا پیسے بھی کونی ہونے تینوں پتہ ہی نہیں نہ کارکیڑ ہے نہ داد کا نہ نان کا اٹھ کال چھٹے خیمے بھی چوہ کے بی بی بولی عزیز آنے من بی بی کہنے لگی اگر پیسے نہ آیا میں دین واسطے تیارا میں دین واسطے تیارا کہنے لگے بی بی تو بندے نو جان نہیں ہے کہنے لگی نہیں کھار دا پتہ ہی نہیں کبھی لے دا پتہ ہے بی بی کہنے لگے میں نو کسے گال داوی نہیں پتہ میں نو کسے گال داوی نہیں پتہ پھر پیسے دین واسطے تیار کیوں ہو گئے او بی بی کہنے لگی جدو تسی دویں گلہ کر دے رہے ہو میں خیمے دی اوٹی چوہیں دی رہیاں سارے کافلے والیاں تے تھو پسی پھر دے تے بدلانے چھانکی تیوی اور جی دے تے بدلانے چھانکی تیوی عزیز آنے منہ کے گلہ پہ یوں یوں دیا نے نبی دے غلام خجوراں گے ٹوکرے لے کی آگے کہنے لگے کافلے والیاں ایک خجوراں کھول لوو وادتے ہو سکتیاں نے کٹ نہیں ہو سکتیاں پھرمایا نبی نے ایک ٹوکرہ تو آجی مہمان نمازی ہوا ستے کھلے آجے باقی اوٹھ دی قیمتیں عزیز آنے منو بندہ کین لگا خجوراں نو پراہتاں میں نو سوڑے دا کھار وکھا سوڑا رینڈا کی تے وے میرے نبی کریم دے جدو کو لائے آگے گین لگالا جبالاں ایک منت لائچہ کلمہ پڑا چہ آدھا غلام بڑا چہ جن نے بھی ایک باری نبی دی بولی سنی